کہ پچھلے الیکشن میں دوہ دار اٹھارہ میں جس حلقے میں جو رنر اب تھا سب ان کو سپورٹ کریں گے تو ہم اس کمیٹمنٹ پر قائم ہیں انشاءاللہ اور میں آج اس پریس کانفرنس میں بھی اس کی وساطت سے اپنے تمام جماعت کو ان کے کارکنوں کو ان کے ووٹرز کو اور حلقے کے تمام ووٹرز کو بالعموم یہ اپیل بھی کروں گا یہ پیغام بھی دوں گا کہ وہ بھرپور طور پر حکمران جماعت کے امیدوار کے ساتھ کھڑے ہوں ان کو کامیابی ان کی یقینی بنائیں کیونکہ جس فتنے سے بڑی جدوجہد کے بعد بڑی جدوجہد کے بعد جس فتنے سے قوم کو آزادی ملی ہے اور آج جس کرب سے ملک گزر رہا ہے یہ ساری کی ساری بنیادیں وہی ہیں اور یہ اس کے آفٹر شاکس ہیں جو ابھی جھٹکے پوری قوم کو مل رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کس طرح پورے ملک پہ ہم نے تحریک چلائی یہاں ملتان کا مظاہرہ بھی آپ کو یاد ہوگا کس طرح ہم نے کانٹینروں پہ کھڑے ہو کر اس رجیم کے خلاف حق کی آواز بلند کی اہل ملتان نے کس طرح اس کا ساتھ دیا آج بھی ہم اہل ملتان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کو انجام تک پہنچانے میں اور کیفر کردار تک پہنچانے میں وہ ہمارا ساتھ دیں گے جی ملتان میرا گھر ہے اور یوسف حضرت صاحب اور ہمارا تعلق بہت پرانا ہے جی اس حوارے سے بھی ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کو مکمل سپورٹ دیں اس الیکشن میں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے جی تو آپ حضرات اگر کوئی اور سوال کرنا چاہیں گے یہ فتح آپ بھی فرما دیں یہ فون فنڈنگ کیس جو ہیں وہ ایک اوپن اور شٹ کیس ہے اور وہ کافی عرصے سے چل رہا تھا آپ نے دیکھا کہ تل لاس ڈے تھا جو کہ تاریخ بڑھائی گئی ایک ماہ کے لیے ایسٹس ریکلئر کرنے کی میں نے اپنے ایسٹس ریکلئر تیس کو ہی کر دیئے تھے اب جو انہوں نے ایسٹس ریکلئر کے اس میں فورن فنڈنگ کے جو بہت سے ان کے بینک اکاؤنٹس تھے وہ کنسیل کیے گئے جو کنسیلمنٹ ہے وہ ایک ان لافل ہے اور وہ کانسٹیٹوشن کی وائلیشن ہے آئین کی وائلیشن ہے اور وہ ثابت ہو گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ یہ فورن فنڈنگ کیس میں انہوں نے غلط بیانی کی ہے اور وہ پروون ہے کہ یہ ان کا فورن فنڈنگ کیس کے اندر ان کے خلاف کاروی کی جائے گی تو اس سلسلے میں میں صرف ہی آپ کو یہی کہوں گا کہ جو ہم پہ تانہ دیتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹڈ پارٹی ہے تو آج میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو فورن فنڈنگ کے ذریعے پارٹی بنائی گئی ہے کیا وہ امپورٹڈ پارٹی نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں کہ امپورٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے امپورٹڈ پارٹی ہے اور اس لیے یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے وہ پروو ہو چکا ہے اور اس کے لیے آپ ان کو چاہیے یہ چور چور کا جو نعرہ لگاتے ہیں تو وہ اب چھوڑ دیں ہیں کیونکہ انہیں اپنے گریمان میں وہ جھانکے ہیں دکھانا تھا کہ کس طرح بھاگتا ہے گریفتاری سے پتہ چل گیا اس کے باہداری کا نا ہمیں چھوٹے چیزیں دکھانے پڑتے ہیں لوگوں کو سٹھانا تھا ہے اپنے پڑتے ہیں لیکن جب جہاں آپ کا بیٹے کھڑے ہے تو سوارٹی کے میریز کھڑے ہیں یہ پی ٹی ٹی ایم میں کھڑے ہیں نون لیگ اس طرح ہم پین نہیں کر رہے ہیں نظر نہیں آیے ہیں یہ انہیں پیشے ہیں نون والے موجود ہیں ہیں یہ اس کا مہ جواب ہے جو نون لیگ کے امیدوار سابق اے منا ہیں ملک افاد ڈوگر صاحب آج کا سپیشل اسسٹنٹو دا پرائم منسٹر بھی ہیں وہ اور اچھے باثر آدمی ہیں اپنے حلقے میں اور اس کا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ اور میں ایک ہیں اور اکھتے مل کر ہم کام کر رہے ہیں اور کسی کو کوئی اتراز نہیں جب ایک کینی ڈیڑ کہہ رہا ہے کہ وہ اور ہم ایک ہیں تو میرے خیال ہے ان پر سوچنا بھی غلط بات ہے اور جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ نمائنگی کر رہے ہیں نون لیگ کی وہ بھی ساتھ کھڑے سر آرمی چیف کی جتائی ناتی کے حوالے سے سر اہم مسئلہ ہے اس کے حوالے سے سر آپ کیسے دیکھیں بہت سمپل ہے اور اس کو انہوں نے بگاڑ دیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جب آئین آئین پاکستان میں کانسٹیٹوشن میں پہلے ہوتا تھا کہ پریزیڈنٹ از دا چیف ایکزیکٹیب اپوائنٹ کرتا تھا آرمی چیف جب ہماری حکومت بنی تو ہم نے مینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹوشن کیا اور صدر صاحب نے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے اور پارلیمنٹ کی سوپر میسی جو تھی ہم نے اس کو ڈیٹرمنٹ کیا اس کے مطابق پرائیم منسٹر جو ہے اس کی ایڈوائز پہ آرمی چیف جو ہے وہ تینات ہوتا ہے تو اس لیے ان کو فکر کرنے کی عمران خان کو ضرورت نہیں ہے چوکوں میں چراہوں میں اور جلسوں میں وہ اس ایک پریسٹیجیس آفیس کو ڈسکس کرتے ہیں ان کو میرے خیال ہے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے ان کو کانسٹیٹوشن کو فولو کرنا چاہیے فولان تب آپ ایک سوال ہے ایک تو آپ کی کیا پی ڈی آئی سے پارٹیز ہو سکتی ہے وہ میں ڈائلاؤگ ہو سکتا ہے پی ڈی آئی سے نترا ایک سوال ہی ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے آپ یا نہیں مل سکتی ہے دیکھیں مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی اس کو ہم نے کانسٹیوشن لی دیکھنا ہے مل سکتی ہے تو بھی ایز ای کانسٹیوشن ہمیں دیکھنا ہوگا نہیں مل سکتی تو بھی اسی حوالے سے دیکھنا ہوگا لیکن بنیاد یہ نہیں ہے بنیاد یہ ہے کہ یہ توسیق کس نے دینی ہے نئے آرمی شیف کا تقرر کس نے کرنا ہے آئین کس کو اختیار دیتا ہے اس کا میرٹ کیا ہے یہ ساری چیزیں آئین میں موجود ہیں ہمیں آئین کو فالو کرنا چاہیے جس کو آئین اختیار دیتا ہے اسی نے فیصلہ کرنا ہے اور میں آپ صحافی حضرات سے بھی ایک گزارش کروں گا کہ ایک بھولا بھالا آدمی گلی کوچے میں بھاگتے جوڑتے ایک بات کر لیتا ہے آپ اس کو ایسا سنجیدہ لے لیتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ پاکستان کی کیا پولٹیکس ہے جی غیر سنجیدہ آدمی کی بات کو بھلا دینا چاہیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے سیاست میں ہم بلا وجہ ایک بھاولے کو اہمیت دے رہے ہیں گلی کوچے میں وہ بات کرتا ہے اور ہم اس کو بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں یہ کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں فیصلہ ہونا ہے تو پیونسور نے کرنا ہے جس کو آئین اختیار دیتا ہے میرٹ پہ کرنا ہے آئین کے مطابع کرنا ہے اور وہ ہوتا کون ہے جو ہمیں ایڈوائز دیتا ہو اس پہ اس پہ اس پہ ایک ایک نمازات پیٹی آئی سے نہیں ہو سکتا جی بیٹی آئی سے کوئی کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی بیٹی آئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں اس پہ ایک بزارت میں کرنا جی بسم اللہ یہ جو آرمی چیف کے ایکسٹینشن کی آپ نے بات کی پہلے تو آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آئین میں کیا ہے جب جنرل کیانی کی ایکسٹینشن میں نے کی تھی صرف صدر پاکستان کو پتا تھا یا مجھے پتا تھا کیونکہ آئین میں یہ ہے کہ پرائیم منسٹر پریزیڈنٹ آن ڈاڈوائیس آف ڈا پرائیم منسٹر ان کی ایکسٹینشن کرے گا ہم نے آئین کو فالو کیا اور آج تک کوئی نہیں ہوئی جب ان کو موقع ملا they landed up in the court یہ سٹوپڈ حرکتیں کرتے ہیں یہ ملے بے بالکل ملے نامناسب یہ باتیں کرتے ہیں اور ان کو حق ٹھیک کا ہے صدر پی ڈی ایم نے کہ یہ ہوتا کون ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنے والا کہ الیکشن ڈکٹیٹ کرنا کہ میں ابھی کہتا ہوں کہ الیکشن کرائیں جب یہ تھا تو اس وقت کہتے تھے یہ دو آزار تیئیس تک یہ الیکشن ہوگا اور آگے دو آزار اٹھائیس تک بھی ہم ہوں گے تو جب عدم اعتماد ہو گیا کہتے ہیں دوسرے دن ہمیں ٹائم دے ہمیں الیکشن کی تاریخ مقرد کریں اس میں بھی آئین میں در جائے کے رشن کب ہوگا سر میں گائی مارچ آپ کی طرف سے کیا گیا تھا سر میں گائی سے عوام پیسی ہوئی ہے آہ کب صرف عوام کو اس سے چھٹا رہا میں تھا دیکھیں بیری سمپل یہ جو معایدے ہوتے ہیں وہ ریاست کے درمیان ہوتے ہیں پارٹیوں کے درمیان نہیں ہوتے ہم نے شور کیا پی ڈی ایم نے شور کیا ہم نے سب نے مل کر شور کیا ہم نے تحریک شروع کی ہم نے لانگ مارچز کیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معایدہ جو ہے ملک مار دے گا یہ سخت شرائط ہیں اور یہ شرائط جو ہیں ماننا بڑا مشکل کام ہیں اور انہوں نے بلڈوز کر کے وہ انہوں نے کر دیا اور اس کے بعد وہ اب ہمارے پاس دو راستے تھے ہم نے بڑی کنسلٹیشن کی تمام پارٹیز نے مل کے ایک طرف تھا کہ پارٹی کی پاپولیریٹی پارٹیز کی پاپولیریٹی اور دوسری طرف تھا ملک تو اس حد ملک کو بچاتے یا اور پارٹیوں کو بچاتے تو بھی پریفرڈ کہ پہلے ملک کو بچایا جائے چونکہ یہ دیوالیا ہونے سے بچ جائے اس لیے ہم نے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا اس وقت ہم نے اپنے اپنے ریپیوٹیشن کو ایڈ سٹیکس کیا چونکہ معایدہ جو تھا وہ ریاست کے ساتھ تھا اور اگر ہم وائلیشن کرتے تو اس کا خمیازہ پاکستان کو بھکتنا پڑتا آج آپ دیکھیں کہ ڈالر بھی کم ہو رہے ہیں پیٹل کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں آج کوئی گیس رینڈر کی بات کر رہا تو وہ بھی کم ہوئی ہیں انشاءاللہ بجلی بھی کم حضرت ایسی بات کریں کہ جس پر ہمیں بھی ضمیر کہے کہ کچھ کہنا چاہیے کہاں یہ تیتلیاں کہاں یہ مخلوق کہ وہ وہاں پر آئیں گے تو یہ لوگ گرم زمین پر پاؤں رکھنے کے نہیں ہیں اور جن کی کیا کہتے ہیں آپ اس کو پاؤں گاں پاؤں سے پاؤں سے پاؤں سے کوئی کہتے ہیں جس کے ایڈیاں جو ہیں جن لوگوں کی ایڈیاں ان کے گالوں سے زیادہ نرم ہوں فورن پولیسی کی میں ایک بات بات کرنا چاہتا ہوں صدر صاحب آپ کی جانت سے وہ یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ سیفر آیا ہے پھر کہا کہ سیفر نہ کہیں مراسلہ کہیں پھر کہتے ہیں مراسلہ نہ کہیں لیٹر کہیں یہ خط آیا تھا ہمارے زمانے میں میں لانگس سرونگ پرائم منسٹر رہا ہوں ایسے سیفر ہر روز آتے تھے یہ ایڈ ڈا فورن آفس لیبل ڈائٹ کیا جاتا تھا اور اس پہ وہ لکھا تھا ایمبیسیدر نے کہ ان کو دماش کر دیں یہی ان کو کرنا چاہیے تھا اور اس کو کہا کہ اس کو لیٹر چونکہ عوام جو ہے بے وقوف ہے وہ سمجھ نہیں سکتی سیفر کیا ہے مراسلہ کیا ہے تو اس کو لیٹر بنا دیں اور پھر لیٹر کی کوپی بنا لیں اور کوپی بنا کر جو ملک ہے امریکہ اس کا نام ہی نہ لیں اس کو چھپا لیں اور پھر اس کو کھیلیں اس کے ساتھ اور پھر وہ آخری جلسے میں وہ لہرا رہا تھا لیٹر وہ جھوٹا لیٹر تھا ہم نے اس وقت بھی کہا کہ یہ فورن آفیس جو ہے اس کی بجا سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس ملک کا کتنا نقصان کیا انہوں نے پاکستان کو دنیا میں آئیسولیٹ کر کے رکھ دیا ان کے خلاف عدم اعتماد جو کامیاب ہوا ہے نلائک ہے کہ جب میں مجھے پی ڈی ایم نے بنایا سینیٹر فرم نیشنل اسیمبلی تو ان کی اپنے صدر نے کہا ان کو بوٹ دینا پڑا اور پھر سال کے بعد پھر نو کانفیڈنس ہو گیا اگر اتنے ناہل اور ناہلائک ہیں تو یہ خواہش کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں پھر وزیر آدم بنے اور ابھی کہتا ہے لیٹر غائب ہو گیا لیٹر غائب ہو گیا اس وقت کے فورن منسٹر جو سے ان کے خلاف ہی تحقیقات ہونی چاہیے وہ بھی انوالب ہیں اس پر پورے طریقے سے دیکھیں یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی تو میں ان بچارے کے ٹو نام دوں مولانا صاحب جنڈر بل کے آپ خلاف ہیں اور پیپس پارٹی حمایت کرتی ہے جنڈر بل کے جنڈر تو آپ اس معاملے پہ پیپس پارٹی کو بھی ہم نوا بنائیں گے آپ ایک سینٹ میں ایک نیا بل بھی لے کر آ رہے ہیں ہم نے سنیا تو اس حوالے سے کچھ بتائیں دیکھیں اس حوالے سے تقریباً سب نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ اس میں سقم ہے اور بڑا سقم ہے ہمارے شریعت کے حوالے سے بھی اس میں بڑا سقم ہے ہمارے سوسائٹی کے جو اقدار ہیں اس حوالے سے بھی اس میں بڑا سقم ہے اور ہم نے ایک جامع ترمیم داخل کر دی ہے اچھا کہ آپ نے ایک سوال کر لیا ہے میں ذرا ایک چیز کی وضاحت کر دوں آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک صحافی کی رپورٹ کی بنیاد پر خبریں چل رہی ہیں کہ ہمارے وکیل نے کہا کہ ہاں ہم نے پاس کیا تھا ہاں ہم نے ووٹ دیا تھا تو یہ ساری رپورٹنگ جو ہے بلکل غلط ہے ایک صحافی کی رپورٹنگ صحیح ہے دوسرے صحافی کی رپورٹنگ غلط ہے اور جب ہمارے وکیل نے اس رپورٹ سے رابطہ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہاں مجھ سے بھی شاید غلطی ہوئی ہے میں اس کی اصلاح کروں گا تو اس کو سوشل میڈیا پر پھیلانا نہ پھیلائے جائے جو مصبت رپورٹنگ ہے اس کو کیوں نہیں پھیلائے گیا اور جو منفی رپورٹنگ اور غلط رپورٹنگ ہے اس کو کیوں پھیلائے گیا تو یہ چیزی بھی کم از کم ہمیں اس کا اپنا نوٹس لینا چاہیے اور خود نوٹس لینا چاہیے کیونکہ اس سے ہماری جو صحافت ہے اس پر بھی تو ایک منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کے رپورٹنگ پر بھی تو اعتماد میں کم ہی آتی ہے تو اس حوالے سے ان کو جو حقائق تھے وہ بتائے گئے ہیں اور یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ کیسے پاس ہوا تھا اس وقت نمبر دو یہ کہ اتنے عرصے میں کیوں توجہ نہیں ہوئی اس سائٹ پہ اور آج جب انسانی حقوق کمیٹی میں دوبارہ اس کو زیر بحث دایا گیا تو اب یہ ہائیلائٹ ہوا ہے اور یقینا ہمارا فرض بنتا ہے کہ بھلا اس میں ہماری کسی ممبر کی کوتا ہی ہو لیکن جمعیت علماء اسلام کی ایک ممبر جو اس موقع پر موجود تھی انہوں نے کہا ہمیں یہ بل سمجھ میں نہیں آ رہا کمیٹی میں بھیج دو تاکہ وہاں پر ہم اس کو سمجھیں اور اس پر بات کریں لیکن اس پر ان کی بات نہیں مانی گئی تھی اور وہ ہو گیا تو کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ اس میں تھا کیا آج جب اس کے سارے مندرجات سامنے آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے ایک زمانے میں ہم نے پورے آئینی اصلاحات کمیٹی بنائی آئین کو اول سے لے کر آخر تک دیکھا تو یہ سوال تو اسے ہوئے پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی یہ ساری چیزوں تو آپ کے سامنے آئین میں آئی تھی ہمیں بھی لوگا کہہ رہے تھے کہ ستری ترین تو آپ کے دس خطوں سے ہوئے تھے لیکن ہم نے کہا کہ بعض چیزیں ان حالات کے تحت ہو جاتی ہیں جو میائیاری نہیں ہوتی تو اس کی اصلاح بھی ہمارے ذمہ داریاں آج اگر ہم پارلیمنٹ میں ہیں اور اس وقت کوئی ایک ایسی چیز ہو گئی ہے تو آج ہم اس کی اصلاح کی طرف جا رہے ہیں اور اگر کوئی اس میں کوتا ہی ہے تو اس کوتا ہی کہ بھی ازالہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ ہی اس کا راستہ ہے کوئی یہ نہیں کہ ہم نے باہر جا کر بندوقیں اٹھا لیا اور ہم اس کے لیے اس راستے کو اپنا کر کامران مرتضی کے حوالے سے ایک ایک سوشل میڈیا بھی چیز چل رہی ہے یہ بالکل حقائق کے خلاف ہے اس طرح تیوی چینل بھی وہ چلا دی ہے جو نہیں چلانے چاہیے تھی دو صحافی ہیں ایک کی ٹکل اور ہیں دوسرے کے اور ہیں جو صحیح ہیں وہ کیوں نہیں چلائے جا رہے جو غلط ہیں اس سے چونکہ پروپیگنڈا ہوتا ہے ایک پارٹی کی خلاف تو وہ شاید آپ کی ترجیحات میں شامل ہوتا ہے یہ صحافت پر بھی ایک منفی اثرات مرتب کرتا ہے جس کے میں حق میں نہیں ہوں کم از کم اور اس کی اصلاح ہو جانی چاہیے یہ ایک پیپلز پارٹی کا نام لیا ہے میں نے بزاعت میں کر دوں یہ آپ نے پیپلز پارٹی کا نام لیا ہے میری آج ہی بات ہوئی ہے جو چیپ ویپ آف دا پارٹی ہیں وہ ہیں سلیم مانوی والا ان سے میں نے بات کی وہ کہتے کہ کنفیوجن ہے کوئی ملنبے ایسا ہی بزاعت طلب بات ہے اور ہم میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی جو ریپگننٹ ٹو اسلام ہو اسلام کے مطابق ہی ترمیم ہو سکتے غیر اسلامی جو ہے وہ ہمارے آئین میں در جائے کہ نہیں ہو سکتی اور دوسرا اسلامی نظریاتی کاؤنسل ہے اور اس کی ایڈوائز لینا بھی ضروری ہے تو اس لیے اس کو کنفیوز نہ کیا جائے تو الیکشن تو اب اپنے وقت پر ہی ہوں گے جس وقت پر ہونے تھے چونکہ وہ نہیں ہو سکے تو اب اپنے وقت پر ہی ہوں گے بس ابھی انہیں مان فائیف سیمن کا ہو انشاءاللہ انشاءاللہ